میاں اور بیوی میں لڑائی ہو گئی میاں غصے سے تم جیسی ہزاروں مل جائیں گی بیوی ہستے ہوئے ابھی بھی مجھ جیسی چاہتے ہو بیوی شہر کو کال کرتے ہوئے کہاں ہیں آپ شہر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بائک سے گر گیا ہوں سر سے خون نکل رہا ہے ٹانگ ٹوڑ گئی ہے بیوی اچھا لنج بوک سیدھا رکھئے گا ورنہ سالن گر جائے گا بیوی ذرا یہ علماری سے بیک تو اتار کر دیں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا شہر زبان سے ٹرائی کر کے دیکھو شہر آج کھانا باہر کھائیں گے بیوی خوشی سے ٹھیک ہے بس دو منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں شہر ٹھیک ہے میں اتنی دیر میں باہر سہن میں چٹائی بچھاتا ہوں تم کھانا لے کر آ جاؤ شہر بیگم تم تین گھنٹے سے دروازے پر کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو بیوی میری دوستی بیچاری بہت مصروف ہے اس کے پاس اندر آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا بیوی شہر سے فرض کرو اگر میں تمہاری ہر بات مانوں اور سمجھوں تو شہر ہستے ہستے زمین پر گر گیا بیوی کیا ہوا شہر مجھ سے تو یہ فرض بھی نہیں ہو رہا ملازم سر آج میرا موڈ اچھا نہیں آج میں آفس نہیں آؤں گا بوس جب میرا موڈ آف ہوتا ہے تو میں اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں جس سے میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تم بھی ایسا کرو دو گھنٹے بعد ملازم بولا سر میرا موڈ اب اچھا ہے آپ کی بیوی تو واقعی کمال کی ہے بیوی بتائیں جی آج کا کھانا کیسا بنا تھا شہر تم بھی نہ بس لڑنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ رونتی ہو ایک شادی زدگان دوست کہتے ہیں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی نیکی ہے اللہ کو پتا تھا مشکل کام ہے اسی لیے عجر رکھا ایک شخص چھیک روکنے کے لیے ترہاں ترہاں کے مو بنا رہا تھا ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا بھائی آپ چھیک کیوں نہیں لیتے اس آدمی نے کہا بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تمہیں چھیک آئے سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں دوسرے شخص نے کہا تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے پہلا شخص عجیب احمق آدمی ہو بھائی میری بیوی مر چکی ہے پتھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے پتھان معاف کرنے والی ذات تو اللہ ہے ہم بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا ایک آدمی نے آئی فون سیون لیا اس کو جیب میں رکھ کے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی آدمی اللہ کرے ہڈی ہو ایک مولوی صاحب ختم کے بعد رو رو کے دعا مانگ رہے تھے پروردگار شہادت کی موت دے پاس بیٹھا ایک بابا بولا جہاد تے تسی جانا نہیں اور ہلوے ویج بم کسی نے پانا نہیں ماں گھبرائی ہوئی بولی بیٹا جلدی آؤ بہو کو فالچ کا اٹیک ہو رہا ہے مو ٹیڑا آنکھیں اوپر اور گردن گھوم گئی ہے بیٹا امی آپ فکر نہ کریں وہ سیلفی لے رہی ہوگی ایک چڑسی گھر آیا اور تعلق کھولنے لگا نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چابی کبھی ادھر ہل جاتی کبھی ادھر پاس کڑے شخص نے کہا میں کھول دوں چڑسی نہیں تعلق تو میں خود کھولوں گا تم بس مکان کو پکڑ کے رکھو بہت ہل رہا ہے ایک شیخ کو کرن لگا بیوی نے پوچھا آپ ٹھیک تو ہے نا شیخ بولا گولی مار میں نو باہر ویک یونٹ کنے ڈگین ہے امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شہر کو فجر کی نماز کیلئے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا ٹیچر تم میں سے جو بے وکوف ہے وہ کھڑا ہو جائے پپو کھڑا ہو گیا ٹیچر تم بے وکوف ہو پپو نہیں مس آپ اکیلی کھڑی تھی مجھے اچھا نہیں لگا ایک سیاستدان نے آنا تھا تو روڈ سے تمام ریڑی والوں کو ہٹایا گیا مگر ایک سردار وہیں کھڑا رہا ایک پولیس والا آیا چل سردار ریڑی ہٹا سردار اوہ کھوچا دھیان سے ہم بھی اپنے علاقے کا ایم پی ڈبلیو ہے پولیس والا سوری سر سلیوٹ کر کے مگر سر ایم پی ڈبلیو کیا ہوتا ہے سردار اوہ خانہ خراب مونگ پھلی والا شیدہ دکاندار سے رنگ گورا کرنے والی کریم ہے دکاندار ہاں جی ہے شیدہ تو پھر لگاتے کیوں نہیں میں روز ڈڑ جاتا ہوں لڑکا فون پر کہاں ہو لڑکی امی کے ساتھ آئی ہوں یہاں فائیو سٹار ہوتل میں پارٹی ہے تم کہاں ہو لڑکا جس گلی میں تم دیکھ کے چاول کھا رہی ہو میں وہیں بیٹھا ہوں اور چاول چاہیے تو بتانا پنکی کل میں نے امی کو صاف کہہ دیا کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے ببلی ارے واہ پھر کیا ہوا پنکی ہونا کیا تھا جب گالوں کی سوجن کم ہوئی تو واشنگ مشین لگائی ٹیچر پانی میں رہنے والے پانچ جانوروں کے نام بتاؤ پپو جی منڈک ٹیچر شاب باش باقی چار بھی بتاؤ پپو منڈک کا بھائی منڈک کی ماں منڈک کا باپ منڈک کی بہن امام مسجد نے اعلان کیا کہ جیس شخص کی بیوی اپنے شہور کو فجر کی نماز کیلئے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے اخراجات مسجد کی انتظامیاں برداشت کرے گی اگلی صبح فجر کے وقت مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع تھا مجھنی 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 مجھنی